موسیقی تربت کے ریائشی محمد جان بلوچ کشمار بلوچستان کے سینئر پنکاروں میں ہوتا ہے اور انہیں ایوارڈ سے بھی نوازا گیا ہے لیکن کرونا وارث کی چوتی لہر کی وجہ سے آلیا لاکڈاؤن کے سبب ان کا دکان کئی دنوں سے بند پڑا ہے اور محمد جان بلوچ گربت کی چکی میں پسرا ہے اپنی بچوں کی پیٹ پھالنے کے لیے مجبوراً انہوں نے اپنی کسی دوست سے چار ہزار روپیے قرض لے کر کسی دوسرے شخص کی دکان کے باہر عام بیچنے پر مجبور ہے کیا یہ پن اور پنکاروں کی توہن نہیں ہے کیا زندہ قومیں اپنی پنکاروں کو زلط امی زندگی گزارنے پر مجبور کر دیتی ہیں کیا یہ تصویر ہمارے معاشرے کے موں پر ایک زوردار تماشا نہیں ہے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے گنے چنے پنکار بھی دربدر کی ٹھوکری کا رہے ہیں اور ٹیلنٹ سڑکوں کے کناروں پر زنگ آلود ہو رہا ہے اب یہ سوال اڑتا ہے کہ آکر کار ار سال بلوچستان کے پنکاروں کے لیے مختص کروڑوں روپیے کہاں کرچ ہوتے ہیں تربد کے اس محمد جان بلوچ کی طرح سوبے میں اور بھی سینکڑوں پنکار موجود ہیں جو گربت کی دائرے میں پس گئے ہیں اور بیرزگاری کی لپیٹ میں مبتلا ہیں پنکار معاشرے کے تقلیقی صلائیتوں کے علامت ہیں اور اپنی پن کے وسیلے سے معاشرے کو مترک رکھتے ہیں جب تک معاشرے میں پن کی عزت نہیں کی جاتی اور پنکاروں کی اوصلہ حفظائی کے ساتھ ساتھ ان کے معاشی مسائل عل نہیں کی جاتے نتیجتاں نوجوان نسل اپنی آج کے نظر انداف شدہ پنکاروں کی نقش قدم پر چلنے سے گبرہت کا شکار ہو جاتے ہیں بلچستان حکومت کو پنکاروں کی زرائی معاشر کے مشکلات کو دور کرنے کے لیے پوس اقتامات اٹھانا چاہیے تاکہ وہ اپنی صلائیتوں کو ابرنے اور اپنی ٹیلینٹ کو نکارنے میں برپور توجہ دے سکیں اور اپنی پن کا ازاد آزادانہ طور پر کر سکیں یاد رائے کہ کرونا وارث کی ابتتائی آیام میں حکومت کی جانب سے بلچستان کے پنکاروں کے لیے مقصود پنس مقتص کیے گئے تھے لیکن پتہ نہیں کرونا ریلی پنس کو زمین کا گئی یا حاسمہ نکل گیا سرپراہ شاہ تربت موسیقی موسیقی موسیقی